السلام علیکم میں عرباب نصیر یوٹیوب کی وسائلت سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں آج ہم آپ کو خوشلہ مدبر کرنا کا طریقہ بتائیں گے یہ ذرا لمبا چھوڑا کام ہے ہم ویڈیو بنائیں گے اور اس کے بعد جو ہےنا پھر اس کو محفوظ رکھیں گے اور جب یہ کھٹا ہو جائے گا اور سارا پراسس اس کا ہو جائے گا تو پھر آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے یہ جو خوشلہ پڑا ہوا ہے اس کو پہلے ہم نے ساف کیا تھا اس میں سے خرابدانیں نکال کے اس کو تقریبا ایک مہینی سے پانی میں میں نے بھگو کے رکھا ہوا تھا روزانہ اس کا پانی بدلتا رہتا تاکہ یہ نرم پڑ جائے بھی یہ نرم پڑ گئے ہیں تو اب اس کو جو نہ ہم سفائی کریں گے اور سفائی کے بعد جو ہےنا ان کو پھر اس کے آگے پراسس ہوگا آج ہم اس کے سفائی کریں گے تاکہ اس کا یہ پوپر والا جو اس کا اوپر چلکہ ہے یہ اتر جائیں اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد مدبر کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے مدبر کرنے کا طریقہ ایسے ہے کہ یہ چیہے نا ان کا یہ دو تین طریقوں سے مدبر ہوتا ہے لیکن بہترین طریقہ یہ ہے جو اس کو یہ خوشکی پیدا کرتا ہے خوشکی ہے اور یہ گرم خوشکی ہے بہت زیادہ اور یہ تقویت خلب کی بہترین دوائی ہے لیکن اس کے نقصان یہ ہے کہ یہ مسانے کو اور اس کو گردے کو اور دوسری اس کی ضرر پہنچاتا ہے تو اس کے لئے بہترین طریقہ یہ کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو دودھ میں بالا دیا جائے اگر جتنے زیادہ ہو تو پھر اس میں خشکی ختم ہو جاتی ہے اور اس کو طاقت ہی طاقت بن جاتی ہے ان کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اگر یہ ایک کلو ہے تو پانچ کلو دودھ لے لیں اور اس کو پانچ کلو دودھ تیلے میں ڈال کے اس کو لٹکا دیں اور ڈول جنتر جسے ہم طب میں کہتے ہیں اس طریقے سے اس کو پانی میں لٹکا کی اس کو پکایا جائے اور پھر اس طریقے سے اکیس دفعہ کیا جائے تو یہ بہترین مصف ہے میرے طریقہ کار یہ یہی ہے اس کے علاوہ اس طور بھی حکمانے طریقے بتائے تھے اور میں نے بھی تجریبی کیے لیکن اس کا ریزلٹ ویسے نہیں آئے جسے دودھ میں آتا ہے میں نے اس کو ایک ہمارے بلوش صاحب ہیں قادر بلوش صاحب غالباً اس کا نام ہے حکیم صاحب ہے بہت بڑے قابل ترین آدمی ہیں اس نے اپنے نصر میں لکھا تھا کہ اس کو عدر کے پانی میں بھگوئے ہیں اور اس کے بعد اس کو سون کے پانیوں بھگوئے ہیں بہت اچھا بن گیا تھا لیکن اس کے مقابل کا نہیں ہے تو اس کو میرے پاس ابھی تک وہ پڑا بھی رہا اس کے بعد میں نے یہ اسی کو میں اب دوبارہ فالو کر رہا ہوں کہ اس کو دودھ کے ساتھ کیا جائے اور اس کو جانا دودھ کے ساتھ جو اس کا ریزلٹ ہے بہترین ریزلٹ آتا ہے اور ماشاءاللہ یہ بڑا آم بہت ذرا اچھا کام دیتا ہے اور یہ ماجون ازراخی سے بنتا ہے اور دوسری چیزیں بنتی ہیں اور اس کو ویسے بھی دوائی میں ڈالا جا سکتا ہے خبی حبوب میں بھی اس کو ڈالے جاتے ہیں حاصل تقویت قلب کی جو حبوب ہے اور اصاب کی قبوب ہے اس نے ڈال لی دیا جائے اور اس کے دردوں کے لیے بہترین یہ اس کا نسخے بنتے ہیں تو یہ بڑی کام کی چیزیں آہ حکمہ حضرائی سے میری گزارش ہیں کہ یہ اس کو جینا بنائیں اور اس سے کام میں لائیں اور جس طریقے سے انشاءاللہ میں بتاؤں گا اس طریقے سے گرفال ہو کے جائے تو بہت بڑا رزلٹ دیتا ہے اور بہت اچھا کام یہ کر لیتا ہے اس کو دودھ میں پکانا چاہیے اور دودھ کا جو ہینا جب دودھ بچ جائے تو دودھ کو گرانا نہیں چاہیے اس کو زمین میں دفن کرنا چاہیے تاکہ کوئی جانور وغیر اس کو نہ کہا سکیں اور جو ہینا اس کو کوئی مرض لاحق نہ ہو تو بس یہ بتانا آپ کو مقصود ہے انشاءاللہ اب اب تک کتنا ہی دوبارہ انشاءاللہ اس کو بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ بڑیو شیئر کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہاں تو یہ انشاءاللہ اس کو طریقہ بتاتے ہیں آپ اس کو اس کا اچھل کا اتارنے کا اور اس کے بعد جو ہینا اس کی دوسری سفائی کا نمبر وائز تو یہ آپ دیکھ لیں یہ آپ کو جو ہینا یہ میں بتاتا ہوں اس طریقے سے اس کا اچھل کا اتارتے جائیں یہ یہ جب یہ نرم ہوگا تو خود بخود ہی اتر جاتے توڑی سی منہ تو کرنی پڑی اور یہ اس طریقے سے یہ اتار ہے جب یہ اتر جائے گا تو پھر اس کے بعد اس کی جو سفائی کریں گے اور یہ درمیان میں سے اس کی اس میں نبو ہوتی ہے اور نبو نکالنی پڑی گی وہ نکالنا پڑتا ہے تو اس کا ہے کہ حکماء سابقین نے اس کی بارے میں لکھا ہے کہ اس میں اصل زہر وہی چیز ہے جو اس کے ابھی دکاروں ہمارا کو یہ اس میں نہیں جانا چاہیے یہ ایسی کر کے یہ ساف ہو گئی دیکھیں نا یہ یہ اس کو ایسی درمیان میں اس کو دھو ٹکڑے کریں یہ ایسی دیکھیں یہ جو ہے نا یہ یہ اس کا پتہ ہے یہ پتہ یہ نکالنا پڑتا ہے یہ نکال ہیں یہ دیکھیں ایسی بن گئی ہے ہاں تو یہ بن کے نا یہ격 اس کو استنبار کے رکھیں اور اس کے بعد اس کی جو ہے یہ ایک اس کی بنائیں گے انشاءاللہ ایسی ان کی جو ہے یہ یہ دیکھیں یہ ناکھن بنائیں گے اس کی یہ اکٹی میں کروں گا انشااللہ پر اس نے جو ناکھن بن ہوں گا یہ ناکھن بن جا گے پھر اس کی دوڑ میں پکائیں گے اور دوڑ میں پک آ گے پھر انشاءاللہ دودھ کا طریقور بھی بتاؤں گا آپ کو اس طریقے سے یہerweiseر آپ کو سمجھانی کلی میں کر رہا ہوں باقی میں سارے کر دوں گا یہ دیکھیں اس طرح ناخن بن جائیں اس کی آسانی کی ساتھ بن جاتے ہیں کوئی تکلیف والی بات نہیں ہے لیکن یہ بگوئی ہونے چاہیے کوئی مہینے تک بگوئے اور روزانس کا پانی بدلتے جائیں انشاءاللہ تو یہ جو ہے نا حکومات سے میری گزارے کی ضرور بنائیں اور اس کی طور پر اسی محنت ضرور کریں اور یہ بہترین طریقہ رہا ہے اور گرمی کے لیے بہترین اس کا جو ہے نا یہ ریزرٹ دیتا ہے اس طریقے سے یہ دیکھو نا اس کو ناحن کرتے ہیں کچھ لیکن ناحن یہ اب یہ بن گئے ہیں اس کو پھر دل میں پکائیں گے اس کا پھر پورٹر بنائیں گے باریک پورٹر انشاءاللہ یہ پورٹر اس کا بنے گا تو پھر آپ کو دکھائیں گے کہ انشاءاللہ کیسے کام کو آتے ہیں میرے پاس پڑے بھی ہیں لیکن میں کہوں کہ آپ کو یہ بتیے دکھا دوں تو یہ جو ہے نا انتر میرے نصحاجات میں بہت زیادہ اس کے استعمال ہوتا ہے جو صاحبی امین ہے تو اس کیلئے میں ضرور اس میں سے ڈال لیتا ہوں اور صاحبی ایسیار کو نہیں ڈالتا تو یہ بس اس کو حکومہ کوئی نبت بھی سکھنا چاہیے انشاءاللہ میں نبت بھی انشاءاللہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس میں لیکچر کروں اور اس کو جو نا توڑا بہت اس پر جو توڑا بہت میرے پاس سلم ہے عبت اور تعالی بلے ماپ لوگوں کو جو بیانا انشاءاللہ کچھ توڑا سے بحث کر سکوں جزا کر اللہ حیران کثیرہ انشاءاللہ آج تھی کافی ہے دوبارہ دوسری ویڈیو پر انشاءاللہ پر اس کے ساتھ یہ پہلی قسط ہوگا دوسری قسط انشاءاللہ میں جنڈی شیئر کر دوں